آئیے حضرات سب سے پہلے تو بہن ایک شعر گنگا جمنی تہذیب کے لیے اور یک جہتی کے نام پر ابھی ابھی ہمارے محترم انور جلال پوری صاحب نے جو پروگرام شروع ہونے سے پہلے کچھ لفظ بولیتے ہیں میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ہندو ہے یا مسلم لوگو سکھ ہو یا عیسائی ہے ہندو ہے یا مسلم لوگو سکھ ہے یا عیسائی ہے ہندو ہے یا مسلم لوگو سکھ ہے یا عیسائی ہے کوئی بھی ہے ہم سب سے پہلے ہم آپس میں بھائی ہے ہندو ہے یا مسلم لوگو سکھ ہے یا عیسائی ہے کوئی بھی ہے پہلے ہم آپس میں بھائی ہے شکریہ دوستو آئیے ادھرات اب یہ چار مصر آپ کے خدمت میں عرض کرتا چلوں اندھی ضرورتوں نے جمانی کو کھا لیا تنگ پڑ گئی ہے ہیات تقاضوں کے سامنے شکریہ اندھی ضرورتوں نے جوانی کو کھا لیا تنگ پڑ گئی ہے ہیات تقاضوں کے سامنے گھر میں جوان بیٹی تھی مجبور ہو گئے جھکنا پڑا ہمیں بھی رواجوں کے سامنے شکریہ دوستو شکریہ شکریہ دوستو چار مصرے اور آپ کے خدمت میں عرض کر دوں اندھیری رات میں جگنوں کمال کرتا ہے اندھیری رات میں جگنوں کمال کرتا ہے مگر تو آدمی ہو کر ملال کرتا ہے مگر تو آدمی ہو کر ملال کرتا ہے یہ شیر بتا رہا خاص مگر تو آدمی ہو کر ملال کرتا ہے سب اپنے اپنے لیے جی رہے ہیں انداز سب اپنے اپنے لیے جی رہے ہیں انداز یہاں پہ کون کسی کا خیال کرتا ہے یہاں پہ کون کسی کا خیال کرتا ہے دوستو میں چار مصرے اور آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے پہلے سے بھی کئی لوگ مجھے حکم دے چکے ہیں انداز دوستو جی نیپلا دوستو جی میں آتا کرتا ہوں آج کرتا ہوں سفر میں آئیں گی مشکل بھلا دینا ضروری ہے سفر میں آئیں گی مشکل بھلا دینا ضروری ہے دوستو میرے گلے میں کچھ تکلیف ہو رہی ہے میں بڑا اکرم معافی چاہتا ہوں میں یہ شعر بطور خاص اپنے مہمانوں کے لیے کہ تقاضہ بھی ہے یہ انسانیت کا اور صدقہ بھی ملے جو راہ میں پتھر ہٹا دینا ضروری ہے اور گلو بلبل کلی شاخیں بیق آواز یہ بولی چمن کی شان ہو تم یہ بتا دینا ضروری ہے شکریہ دوستو بہت اچھے کیا کہنے آسیف انداز صاحب